افغان طالبان کے ترجمان ضبیع اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ طالبان شہریوں اور مذہبی علماء پر حملے کی بزمت کرتے ہیں قابل میں عید ملادن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب میں ہونے والے خطوش دماکے میں کوئی طالبان ملوث نہیں بہر ملکی میڈیا کے مطابق افغان طالبان کے ترجمان ضبیع اللہ مجاہد نے غزشتہ روز افغانستان کے دار الحکومت قابل کے شادی حال میں عید ملادن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب میں ہونے والے خطوش حملے کی مضمت کرتے ہوئے اس حملے سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ اس خطوش حملے میں طالبان کا کوئی فرد ملوث نہیں واضح رہے کہ طالبان کی جانب سے متعدد حملے سیکیورٹی فورسیز اور افغان حکام پر کیے گئے جبکہ دہشت کرتنظیم دائش کی جانب مذہبی اقلیتوں سمیت مذہبی تقریبات میں حملے کیے جا چکے ہیں جبکہ روان سال چار جون کو دائش نے علماء کے ایک اجلاس میں خطوش حملہ کیا تھا جس میں تقریباً سات افراد جان بحق اور بیس سخمی ہو گئے تھے یاد رہے کہ گزشتہ روز قابل کے ایک شادی حال میں ہونے والی مذہبی تقریب میں خطوش حملے کے نتیجے میں تقریباً پچپن افراد جان بحق اور چورانوے سے زائد زخمی ہو گئے تھے جبکہ دوسری طرف افغان صدر اشرف غنی نے آج ملک بھر میں یوم سیاح منانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ انسانیت پر حملہ ہے